اسلام علیکم دس از معید پیزالا لاہور شہر نے پاکستان کی فیشس طاقتوں کے خلاف جس ریولوشنری سپیرٹ کا مظاہرہ کیا اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد پاکستان کی یہ فیشس طاقتیں یہ رینڈ سیکنگ کلاسز یہ سیول بیلٹری بیروکرسی عدالتوں کا سہارہ لے کے ٹیلیویشن چینل کے مالکان کی گردنے مروڑ کے اخبارات کو کنٹرول کر کے قانون کی ڈیفینیشن دے کے ایک کاؤنٹر نیریٹیو شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر جو سپیرٹ انلیش ہوئی ہے یہ قانون کے منافی ہے اور ہر قسم کی مذکہ کے بات کی جاری ہے جو پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے بالکل منافی ہے اور جو اصل ایشو ہے کہ یہاں الیکشن ہونے تھے سپریم کورڈ پاکستان الیکشن کا کہہ چکی ہے پریزنٹ پاکستان نے پنجاب میں تیس سپریل کو الیکشن کی تاریخ دی تھی الیکشن کمیشن اف پاکستان الیکشن کا سکیجول دے چکا ہے اور یہ اس چیز کو یہ ساری سیول ملٹری بیروکسی جو ہے اس نے پسے پشٹ ڈال دیا ہے اس کو بھول بھی گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے لوگ میڈیا دنیا بھر کے لوگ یہ بھولی جائیں کہ یہاں اصل مسئلہ اور اصل ماجرہ کیا ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں جو کسی نے ٹک ٹاک کے اوپر شیئر کی ہے اور میں نے اس کو ٹوٹر کے اوپر شیئر کیا ہے اور وہ اس کی ساؤن تو شاید میں نہ دکھا سکوں لیکن میں صرف اس کی اگر سکرین شیئرنگ کی میٹے ارازت دیں تو میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں اب اس کا انفورچنلی ہوتا یہ ہے یہ میں اس کو میں نے پلے کر دی ہے ہوتا یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مائکرو فون جب آپ لگاتے ہیں نہ بھی لگائیں تو اس کی آواز جو ہے ریکارڈنگ میں ٹھیک طرح سے کیپچر نہیں ہو سکتی لیکن اگر یہ کیپچر ہو سکی ہو تو یہاں پہ یہ منظر دیکھیں امریکہ کے غلاموں آؤ آؤ امریکہ کے غلاموں منظر دیکھیں آپ سڑک کے مناظر دیکھیں اس کی ڈپ دیکھیں اس کی پیچھے دیکھیں کس طرح سے اسے کہتے ہیں سٹریٹ فائٹنگ اس کا موڈ دیکھیں اس کی سپریٹ دیکھیں آئی ڈو نوٹ نو یہ کیپچر ہو رہی ہے آواز کے نہیں اچھا اب سٹاپ شیرنگ ہم نے کر دی یہ وہ مناظر ہیں جو لاہور میں کوئی زمان پاک کے آگے پیچھے کسی ایک جگہ پہ نہیں بلکہ درجنوں جگہ پہ اچھا اب یہ وہ مناظر ہیں جو لاہور میں کسی ایک جگہ پہ دیکھنے میں نہیں آئے بلکہ درجنوں مقامات پہ اسی قسم کی پچٹ بیٹلز ہوئی ہیں جنہیں ان پینلہ قومی میڈیا نے لفظ اس کے لیے ٹرم استعمال کی ہے پچٹ بیٹلز کی اور اسی طرح سے پاکستانی اخبارات نے انٹرنیشنل میڈیا کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے پچٹ بیٹلز اب جیسے کہ میں نے شروع میں ابتدائیے میں کہا کہ پاکستان کی جو رینٹ سیکنگ کلاسز ہیں جس کا پاکستان کی جدیشری بھدرجہ اتم حصہ ہے وہ اس کے لیے کاؤنٹر نیرڈیف شیپ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اس میں ہمارے سامنے عدالتوں کا اس میں ایک ہمیں رول آ رہا ہے وہاں ہمیں ٹیلیویشن چینلز کا بھی رول نظر آ رہا ہے ٹیلیویشن چینلز کے رول میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ٹیلیویشن چینلز جو ہیں وہ بڑے سخت انڈر پریشر ہیں کسی پوارٹر سے تاکہ وہ ایک ریاست کا یا حکومت کا جو نیرڈیف ہے اس کو شیپ کریں اگیسٹ پیپل آف پاکستان اسلامباد ہائی کورٹ ایک چیز ذہن میں رکھیں دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جناب جسٹس عمر فاروق صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تو یہ ایک عام تاثر ہے کہ جو اسٹیبیشمنٹ چاہتی ہے وہ وہی کرتے ہیں انفرشنیٹلی تمام بکلا اور بار اسسوسیشنز کے لوگ مجھ سے ان کے بارے میں انہوں نے مجھے یہی بتایا لیکن ان کے جو آرگومنٹس ہیں انہوں نے فیصلہ تو یہ لکھا کہ جو انڈرٹیکنگ ہیں عمران خان دیتے ہیں وہ انہوں نے فارورڈ کر دی ٹو دی ٹرائل کورٹ جو کہ ایک سیشن کورٹ ہے جہاں ایک ایڈیشنل میجسٹریٹ میجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے اس کو فارورڈ کر دیا یہ انڈرٹیکنگ کو آپ دیکھیں کہ آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کا ابھی ٹرائل کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے امید یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ افصان بٹس کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لے گی اور عمران خان کو موقع دے گی کہ وہ اٹھارہ تاریخ کو یہاں پہ آپ کو عدالت کے سامنے پیش کر سکیں لیکن جد صاحب نے اپنا جو ڈیسیزن لکھا ہے شورٹ آرڈر اسلام آل ہائی کورٹ کے جد صاحب نے اس میں بڑے انٹرسٹنگ چیزیں لکھی ہیں اس میں ان جگہ پہ لکھا ہے کہ پروٹیسٹ اگر کرنی ہے تو پروٹیسٹ پیسول بھی ہو سکتی ہے پروٹیسٹ کرنی ہے تو پروٹیسٹ پیسول ہونی چاہیے یعنی جد صاحب کو دوسری سائٹ پہ نظر نہیں آرہا کہ حکومت اسلام بات کی جو ہے اس نے بغیر کسی ریزنبل بغیر کسی کریڈبل ریزن کے بغیر کسی کنونسنگ ریزن کے پانچ ہزار پولیس پیرا ملٹری رینجز وہاں بھیج دی ہے اور وہاں پہ پیرا ملٹری جو ہیں وہ فائرنگ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ہزاروں سینکڑوں تو عمران خان کے گھر کے اندر انہوں نے شیل پھینکے ہیں اور ہزاروں شیل انہوں نے فائر کی ہیں لیکن محترم عونربل جد صاحب جو ہیں وہ صرف ایک ون سائیڈ پکچر کے اوپر اپنا ایک لیکچر وہاں پہ دے رہے ہیں جو ایک روایتی قسم کا لیکچر ہے اس سٹیڈیو ٹپکل ٹاک جو آپ سڑک کے کسی بھی تھڑے کی اوپر بیٹھ کے کر سکتے ہیں وہی بات وہی observation وہی comment کہ مظاہرہ پیسول بھی ہو سکتا تھا اور بھی کہہ لیں کہ مظاہرہ پہلے سے ڈیکلیر ہو جانا چاہیے مظاہرے کا ایک permission ہونی چاہیے ڈی سی صاحب سے permission لیں مظاہرہ کرنے کے لیے اچھا پھر دوسری چیز جو بڑی interesting ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ تو عمران خان نے پیدا کیا عمران خان اگر عدالت میں آ جاتے اپنے آپ کو present کر دیتے تو پھر یہ مسئلہ نہ پیدا ہوتا یعنی جد صاحب یہ comment کرتے ہوئے اس حقیقت کو بالکل نظرانداز کر دیتے ہیں کہ جس وقت یہ ساری صورتحال ہوئی اس وقت یہ حکومت عمران خان کے خلاف اسی کیسز درج کر چکی تھی اور جو مجھے پتا چلا ہے کہ اب مزید کیسز جو کے درج کر لیے گئے ہیں جو کچھ جمان پاک کے آگے لڑائی ہوئی ہے گھمسان کی اس کے نتیجے میں آٹھ نو نئے کیسز درج کی ہیں اگینست پی ٹی آئی ورکرز جن کی میں نے آپ کو تصویر بھی دکھائیں ان کو اب چن چن کے گرستار کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ساتھ ہی ہر مقدمین کے اندر عمران خان کو بھی اس میں ڈالا گیا ہے اور یوں بعض لوگ کے کہہ رہے ہیں حتمی طور پہ ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان کے خلاف کیسز کی تعداد جو ہے وہ نوے ہو گئی ہے لیکن جد صاحب کی جو کومنٹریز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جد صاحب کی وہ اس لارجر ریالیٹی سے بلکل لا تعلق ہیں ڈس کنیکٹڈ ہیں ایسا لگتا ہے وہ کسی اور ملک میں رہتے ہیں سوژر لنڈ سے بیٹھ کے ڈیسیزنز لکھ رہے ہیں جنیمو میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کوئی ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بتا رہا ہے اس کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں اور فیصلے وہ بلکل اپنے حساب سے بلکل بائی دا بک کرنا چاہ رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ بک تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پاکستان میں جیسے اسٹیبشمنٹ کی مرضی ہوتی ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو کہا کینڈرڈکنگ کر دیں ٹرائل کورٹ اگر ٹرائل کورٹ ویسے کوئی انصاف کر سکتی ہوتی اور ٹرائل کورٹ کے پاس کوئی ریزن کوئی لوجک ہوتی تو صورتحال کبھی یہاں تک پہنچتی ہی نہ یہ وہی ٹرائل کورٹ ہے جس کے سامنے عمران خان کے وکلا درجنوں دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو ویڈیو لنک سے مل سکتی ہے کوٹ کی اٹنڈنس تو پھر عمران خان کو کیوں نہیں مل سکتی اس کی کوئی لوجک ہمیں بتا دے پھر دوسرا یہ ہے کہ کوئی اس کو ویڈیو شفٹ کر دیں مطلب سب سے پہلے تو سب سے جو ریزنبل چیز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ آواز ملا کر جہاں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ کو اپنے سٹڈی ڈوم میں موقع ملتا ہے اپنے ڈرائنگ ڈوم میں موقع ملتا ہے اپنے آفس پہ موقع ملتا ہے توٹر پہ موقع ملتا ہے فیس بک پہ موقع ملتا ہے کسی ای میل گروپ کے اندر موقع ملتا ہے وٹس اپ کے اندر موقع ملتا ہے یہ جو پوائنٹ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ عدالتیں عمران خان کے سارے کیسز کو کسی ایک جگہ کلب نہیں کر دیتی ہیں پہلے تو اسی کیسز اب نوے کیسز کسی کے اوپر نوے کیسز بنانا اس کے بارے میں سپریم کورٹ پاکستان کے ڈیسیزنز دو ہزار میرے خالے پندرہ سولہ سترہ کے جب میر شکیل ورحمان کے خلاف کیسز بنائے گئے تھے بہت سے بلیسومی اسی کیسز بنا دیا گئے تھے ہم کے خلاف جیو کے جو مالک ہیں تو اس وقت سپریم کورٹ پاکستان نے اس حوالے سے ایک فیصلہ کیا تھا انڈر دی کانسٹیوشن پاکستان غالباً وہ آرٹیکل ون ایٹی سکس ہے یا ون سیمیٹی سکس ہے جس کو یوز کرتے ہوئے کبھی لاہور کبھی کراچی نہ جانا پڑے تو عمران خان کی بھی تمام کیسز کسی ایک ہائی کورٹ کے پرمیزز سے لنک ہو سکتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے ہو سکتے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے ہو سکتے ہیں جہاں وہ جائیں اور اپنے آپ کو پریزنٹ کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ in view of the security جو کوئی فکشن نہیں ہے کہ جس شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے جو مرتے مرتے بچائے اور جس کی زندگی پاکستان کے کرونوں لوگوں کے پاکستان کے مستقبل کے لیے اتنی اہم ہے اس کو ویڈیو لنک دے دیں آپ اس کو ویڈیو لنک کیوں نہیں دیتے لیکن آپ کو بڑے مایوسی سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز میں اور لاہور ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز میں یہ بات بڑی واضح تھی کہ دونوں عدالتیں اس وقت بڑی سخت انڈر پریشر ہیں وہ بالکل انڈیپیننٹلی اور اٹانومسلی ایکٹ نہیں کر پا رہی ہیں اور میں لاہور ہائی کورٹ کے اوپر بھی آ جاتا ہوں یہ لاہور ہائی کورٹ نے جو پولیس کا آپریشن سسپینڈ کیا اس کے بارے میں جو کریڈبل اوپینین ہے جو زیادہ ریشنل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے در حقیقت لاہور کی جو پولیس ہے اس کو بیل آؤٹ کیا فرم ای ویری ڈیفکل سیچویشن بیکوز پولیس نے پہلے خود پھر رینجرز کی مدد سے چوبیس گھنٹے میں تین دفعہ بہت بڑے حملے کیے جس پہ بکتر بند گاڑیاں استعمال کی گئیں ڈائریکٹ فائر رینجرز جو ہے وہ لوگوں کی اوپر کرتی رہی ہمیں اس وقت پتا ہی نہیں ہے میڈیا بتا ہی میرا کہ کتنے پی ٹی آئی کے ورکرز ایسے ہیں جن کو بولٹ انجریز ہوئی ہیں یا ان کو لگی ہیں کیونکہ وہ کتنے لوگ ہیں جن کو آنسو گیس کے شل لگنے سے ان کے سر پھٹیں بہت سے لوگوں کے تو بیٹن چارجز سے بھی پھٹیں لیکن وہ کتنے لوگ ہیں جن کو آنسو گیس کے شل لگنے سے سیریس بوڈرلی حام ہوئے اٹھ سیم ٹائم ٹیلیویجن چینلز آپ کو سینکڑ دفعہ یہ بتا رہے ہیں کہ پچپن یا ساٹھ پولیس والے جو ہیں وائی جی پی ساب بتا رہے ہیں کہ بڑے زخمی ہیں حکومت کے منسٹرز ان کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں آئی جی پی ساب جا رہے ہیں ٹیلیویجن چینلز ان کی تیمارداری کے مناظر دکھا رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی خبر کوئی اعداد و شمار کوئی سٹیٹسٹک کا ہی نظر نہیں آ رہے کہ تحریک انصاف کے جن ورکرز کے اوپر پولیس اور رینجرز نے یہ حملہ کیا غیر قانونی ان لافول آرڈرز کو اوے کرتے ہوئے ان میں سے کتنے زخمی ہیں اور ان کی کیا صورتحال ہے ان کو کس قسم کی تیماردار جو ہے وہ مل رہی لیکن لاہور ہائی کورٹ نے جو سسپنشن آرڈر کیا اس کے بارے میں بلال احمد احمد بلال محبوب صاحب جو پلدیت کے فانڈر شیئیمن ہے ان کا بھی ایک میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی یہ کہا کہ بڑا ان دی اینڈ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو یہاں پہ بیل آؤٹ کیا بیکنس پولیس کی جو ہے عزت بلکل ختم ہو گئی تھی بہت حد تک ان کی ہوئی ان کی جو امپٹنسی تھی ان کی جو پیچارگی تھی اب ان کے بس صرف ایک ہی تھا طریقہ کے موڈل ٹاؤن کی طرح گھونیاں مارتے ہوئے امران خان کی ریزیڈنس کے اندر گھوز جائیں جو ڈیسپیریشن میں موڈل ٹاؤن میں پولیس نے کیا تھا جون دو ہزار چودہ میں جب ان کے اوپر بے تہاشا پریشر تھا اس وقت بھی میرا خال ہے رانہ ساناؤلہ اگر لاؤ منسٹر تھے یا انٹیئر منسٹر تھے پنجاب کے لیکن رانہ ساناؤلہ was one of the leading characters اور باقی سارے یہی characters ہیں اور بعد میں explanation رانہ صاحب جو میرے کانوں میں پہنچی ہے کانوں میں کیا پہنچی میں نے خود بھی سنا ہے اپنے کانوں سے اس میں رانہ صاحب نے یہ اتعاصل پلانٹ کرنے کی کوشش کی کہ آئی ایس آئی نے تاہر القادری کی بلڈنگ کے ٹاپ کے اوپر میں رانہ صاحب کاران کے اوپر اپنے شاپ شوٹرز بٹھائے ہوئے تھے اور گولیاں پولیس نے ماری ہی نہیں ہے اور یہ شاپ شوٹرز نے گولیاں ماری ہیں بیکوز جو اینگل آیا ہے بعد میں پوسٹ مارٹم میں اس سے پتا چلتا ہے کہ گولیاں اوپر سے آئی ہیں گولیاں فرنٹ سے نہیں آئی ہیں بعد میں ایسی کہانیاں جو ہیں بنا لی جاتی ہیں حقیقت کا ہمیں نہیں پتا لیکن اب جو کنیکٹنگ چیز ہم دیکھ رہے ہیں جو دونوں واقعات کو آپ اس میں کنیکٹ کرتی ہے کہ اس وقت بھی رانہ صانعاللہ ایک دیسیجن میکر تھے اب بھی رانہ صانعاللہ دیسیجن میکر ہیں اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام تھا اب بھی اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے اس کو اس پورے واقعے سے آپ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے اب ایکسپنیشن دینے میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مسلسل یہ ایکسپنیشن دی جاری ہے جو میرے کانوں میں پہنچی ہے from credible sources آفیسز کو یہ بتایا جا رہا ہے آفیسز آگے اپنے انٹرلوکیوٹرز کو جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے جن کے سامنے ان کو اپنے ایک بھرم رکھنا ہے وہاں وہ کہہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آفیسز جو ہیں وہ اپنی فیصلے کرتے ہیں وہ قوم کے وسیطر مفات میں کرتے ہیں تو ابھی بھی بیسک اسمشن یہ ہے کہ قوم کے وسیطر مفات میں فیصلے کرتے ہیں غلط بھی ہو جاتے ہوں گے لیکن کہانی کیا سنائی جاری ہے کہانی سنائی جاری ہے کہ جنرل ندیم انجن جو ہیں جو دی جی آئیس آئی ہیں وہ سرکش ہیں وہ شریف فیملی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنرل آسم منیر نے ان کو آ کے ہٹانے کی ریموف کر کے پوسٹنگ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی لیکن پرائیمنس سے شہباز صریف پٹ اس فوٹ ڈاؤن انہوں نے نہیں ہونے دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بندے کی ضرورت ہے اور یوں جنرل آسم منیر جو ہیں وہ ایک کمزور عامی چیف ہیں ان کو صورتحال کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ڈی جی آئیس آئی جو ہیں ندیم انجم اور ان کے لوگ کر رہے ہیں یہ ایکسپینیشن خاصی کمزور ہے مجھے اس آرگومنٹ کے اندر کوئی بہت زیادہ جان صداقت لوجیکل کنونسنگ ایبیلٹی جو ہے وہ نظر نہیں آتی مجھے یہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انفورچنٹلی پاکستان کے عامی چیف جنرل آسم منیر جو ہیں ان کی بلیسنگ شامل ہے اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو سارا جھگڑا پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں بھول جائیں پی ٹی پی کو بھول جائیں پی ایم ایلن کو بھول جائیں پولیس کو بھول جائیں بیروکرسی کو بھول جائیں عدالتوں کو بھول جائیں ساری چیزوں کو principle issue یہ ہے کہ یہ سارا جھگڑا اس وقت دو ہزار تیس میں بائیس تیس میں جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ اس چیز کے اوپر ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے پولیٹکس میں اس کا فیوچر جو ہے اور اس کی پوزیشن جو ہے اس کا جو رول ہے اس نے متعین ہونا ہے اس کا جو رول ہے اس نے ری ڈیفائن ہونا ہے اب تک تو صورتحال یہ ہے جیسے آپ نے بہت سے ٹویٹر کے اوپر آپ نے درج نو سینکرو دفعہ دیکھی ہوں گے کہ لوگ ایک مزائیہ سیٹیریکل ٹویٹ بناتے ہیں ایمیجز لگا کے جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ جیسے جنرل باجوہ کے حوالے سے بہت انہوں نے بنایا کہ جنرل باجوہ چیف آف آمی سٹاف بھی ہیں وہ آمی چیف بھی ہیں وہ چیم ان جوائن چیف بھی ہیں وہ الیکشن کمیشنر بھی ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف چسٹس بھی ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججب بھی ہیں وہ چیف سیکیٹری بھی ہیں وہ چیف منسٹر بھی ہیں سارے رول وہ خود ہی پورے کرتے ہیں اب یہ ہے تو ایک مزاق ہے لیکن یہ مزاق حقیقت کے بہت قریب ہے کہ پاکستان کا آمی چیف اور پاکستان کی جو ملٹری establishment ہے وہ پرائم منسٹر بھی ہے وہ پریزیڈنٹ بھی ہے وہ 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 سپریم کورٹ کو بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی وہی ہے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی وہی ہے یعنی وہ چیز جو ایک جو آپ کو ایک جو آپ کو ایک مین سٹریم کے رٹن ڈاکومنٹ سے باہر ایک الزام کے طور پہ یا مزاق کے طور پہ یہ بھگتی کے طور پہ یا ایک جگت کے طور پہ چیز نظر آتی ہے وہ در حقیقت مین سٹریم میں کہے ہوئے جو تمام سچ ہیں جو ڈاکومن اخبار میں چھپتے ہیں اس سے زیادہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ حقیقت ہی یہی ہے حقیقت ہی یہی ہے کہ پاکستان کی ملیسٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے جو کورپرٹ انٹرسٹ ہیں اس میں پاکستان کے تمام فیصلے کرتی ہے کرتی چلی آ رہی ہے کم از کم کزشتہ بیس پچیس پرس سے اس میں بڑی انٹینسیفکیشن ہو گئی ہے تھا تو یہی صورتحال شاید ایٹیز میں بھی یہی صورتحال تھی زہرہ مارشل لگاوا تھا لیکن اور ایٹیز میں بھی بہت کرپشن کی داستانیں الزام تھے کچھ ہمارے آفیسرز تو امریکہ میں پکڑے گئے ڈرگ سمگلنگ کے چارجز کے اوپر ہیرونگ کے چارجز میں اور بہت سے جنرل صاحبان تین چار پانچ ایسے تھے جو لیجنری طور پر جیسے پشاور میں جنرل فضل حق تھے خیبر پکتوں خانے جنرل جدانی پنجاب میں تھے یہ لوگ بہت امیر ہو گئے اس زمانے کے اندر لیکن اس کے بعد نائنٹیز نسبتاً ایک پیسپل ٹائم تھا ایک غالباً زیادہ بہتر ڈیسن ٹائم تھا لیکن نائن الیون کے بعد خود آنے کے ذرائے یہ کہتے ہیں کہ میسیو کلاس کانشیسنس کرپشن منی گیادرنگ اور یہ سب چیزیں جو وہ ڈیولپ کر گی تو اب جو پرنسپل یہاں پہ آرگمنٹ ہے یہاں پہ امریکہ کے اندر بھی جو ڈاکٹورل پوسٹ ڈاکٹورل سکولرز ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے پاکستان میں بھی جو لوگ ہیں خود آمی آفیسز جو ہیں بہت سے سینئر ریٹائر جو ہیں ان سب کو یہ خیال ہے کہ اصل میں یہ سارا جھگڑا ہے پاکستان میں اس میں فیصلہ یہ ہونا ہے کہ کیا پاکستان کی آمی اور آمی اسٹیبشمنٹ ایک نومل ریگلر سٹینڈر فوج بن کے رہے گی یا اسی طرح سے ایک رولنگ کلاس کی طرح کنٹینیو کرے گی ہندوستان کی فوج بھی بہت طاقت پر ہے اور ہندوستان کے باڈی پولٹک میں وہاں کے ماشتری اور سوسائٹی میں ہندوستان کی فوج کی بڑی رسپیکٹ اور بڑی پرسٹیج ہے اور ہمارے مقابلے میں انہوں نے اپنے جو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں ویزا ویز پاکستان اس پر انہوں نے بہت بہتر پرفرم کیا ہے خواہ نائنٹین سکسٹی فائف ہو خواہ نائنٹین سیمنٹی ون ہو یا کشمیر کے اوپر ہولڈ رٹنا ہو یا انڈیا کو کنفرونٹ کرنا ہو بائن لارج وہ ریورسلز ان کو ضرور ہوئے لیکن ہمارے مقابلے میں وہ زیادہ سکسس ہو نظر آتے ہیں لیکن انڈیا کی پولٹکس کے اوپر ان کا کوئی ہولڈ نہیں ہے کوئی پینیٹریشن نہیں ہے وہ ایک ریگلر پروفیشنل آمی ہے پاکستان میں الزام یہ ہے الزام کیا ہے حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری سٹیلیشمنٹ ہے وہ پوری کی پوری پولٹکس کو جوڈیشیری کو میڈیا کو سیول لائف کو فائننس بینکنگ انڈسٹری اگریکلچر کومرس پرڈکشن فرٹیلائزر فوڈ وارٹر سپلائے کنسٹرکشن ریل اسٹریٹ ہر چیز کو وہ کنٹرول کر رہی ہے اس کے اندر گھسی ہوئی ہے چونکہ وہ اتنی بڑی سٹیک ہولڈر ہے ان تمام انڈسٹریز میں پھر وہ وہاں پہ پر پرائیوٹ سیکٹرز کو بھی کراؤڈ آؤٹ کرتی ہے اور جو جو ملٹری اسٹیلشمنٹ سے لنکڈ جو انڈسٹریل کومپلیکس ہے اس کو چونکہ کنسیشنز دلوانی ہوتی ہیں گورنمنٹ آف دے دے سے تو وہ پھر لابنگ کی جاتی ہے ٹیلی فون دیے جاتے ہیں میٹنگ کی جاتی ہیں اور اس کا ایک راہ جو ہے وہ نکالی جاتی ہے کنسیشنز لے کے یہ پورا سپروفیشل ہیں جس پہ بات ہوتی ہے اصل ایشو جس پہ بات ہونی چاہیے اور وہ تمام پاکستان کے لوگوں کو سرج روڑنے چاہیے جس میں خود ملٹری کو سرج روڑنے چاہیے کہ پاکستان کی ملٹری کا رول پاکستان کی بولری پولیٹک میں کیا ہونا چاہیے اور فیوچر میں کیا ہوگا اور لگ یہ رایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ رول ایسا ہی رہے اور یہ ساری لڑائی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی طور پر اس رول کو بچانے کے لیے اس کو سسٹین کرنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے ہو رہی ہے اب لاہور ہائی کوٹ نے اپنی انفینٹ وزدم میں دو چیزیں اور بھی کی ہیں ایک تو انہوں نے بظاہر ان اچھا کام یہ کیا ہے کہ پولیس کو مزید رسپائٹ ٹائم یہ دیا ہے اور جو انہوں نے چیز سولہ مارچ تک بڑھائی تھی سسپنٹ کیا تھا پولیس آپریشن کو وہ انہوں نے سترہ مارچ تک اس کو سسپنٹ کر دیا بدقسمتی سے let me say this thing کہ بڑی مایوسی کی بات ہے کہ looking at all the crisis جو کہ لاہور میں کھڑا ہوا پورے پاکستان میں ہوا درجمہ مقامات کے اوپر مظاہرے ہوئے کموشن ایڈیٹیشن بکھرے وجہ بات جہاں جہاں پاکستانی ڈائسپوریز کرتے ہیں مشہر کے بستہ میں ہوں نورف امریکہ میں ہوں امریکہ کینڈا میں ہوں آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہوں ایفریکہ کے اندر ہوں یورپ کے متعدد شہروں میں ہوں برطانیہ میں ہوں ہر جگہ ان کی ایک disturbance ہے جو آپ کو ان کے comments کے ذریعے twitter پہ نظر آتی ہے اس youtube کے اندر آپ comments دیکھ لیں یہاں پہ almost 60% of the people who follow this youtube are worldwide they spread worldwide only 40% are in پاکستان تو آپ کو clearly ان کے جذبات ان کے بکھرے جذبات ان کا حیجان جو ہے وہ نظر آتا ہے لیکن لاہور high court کی proceeding اور اس کی decision making کے اندر کوئی نظر ہی نہیں آرہا اس چیز کا کہ لاہور high court کے honorable justice صاحب جو ہیں ان کو ذرا سا بھی خیال ہو ادھراک ہو consciousness ہو cognizance ہو جان بوجھ کے legal times استعمال کر رہا ہوں کہ کوئی لگی نہیں رہا کہ ان کو پتا بھی ہے کہ کیا کیفیت اس وقت ہے پوری پاکستانی قوم کی اور وہ کوئی اپنی responsibility سے ان کی صرف ایک responsibility نظر آ رہی ہے کہ ان کے اوپر establishment کا اور حکومت وقت کا اور civil military bureaucracy کا جو pressure ہے اس کو میں نے کیسے translate کرنا ہے into a legally defined paradigm اور وہ اس کو define انہوں نے کیسے کیا ہے ایک تو وہ یہ بڑا بجائے اس کے کہ وہ quash کر رہے ہیں وہ کہیں کہ یہ policing and rangers operation جو ہے ختم ہو جانا چاہیے وہ اس کو ختم کرنے کے بجائے اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے درمیان میں وہ 25 قسم کے excuses آپ کو دے سکتے ہیں کہ اسلامباد high court کے فیصلے کا مجھے انتظار ہے مجھے اس چیز کو دیکھنا ہے مجھے اس چیز کو دیکھنا ہے جب آپ نے کوئی کام نہ کرنا ہو تو آپ کے پاس ایک سوک ایک قسم کے اس کی explanation ہوتی ہیں جب کرنا ہو تو ہم نے دیکھا کہ 48 گھنٹوں کے اندر نواز شریف کے plate plate نیچے بھی چلے گئے اوپر بھی چلے گئے وہ جہاز میں بیٹھ کے چلے بھی گئے عدالتیں یہ کہتی رہی کہ حکومت وقت جو عمران خان کیے وہ ان کی زندگی کی guarantee دے وہ 50 سوپے کے اسلام پر 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 چلے گئے undertaking دے کے واپس کبھی نہیں آئے وہ بعد میں کبھی وہ claim defender بھی ہوتے رہے who cares ان کے بیٹے باہر چلے گئے وہ اپنے کبھی اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا کیسوں میں who cares بعد میں جب شہباز شریف نے کیسے سے نکلنا تھا کھڑے کھڑے وہ نکل گئے who cares سلمان شہباز جو ہیں وہ آئے وی آئی پی کی طرح courts کے سامنے who cares یہ ساکھ ڈال تھا اب دھوڑ گئے واپس آئے finance minister بن گئے senator بن گئے خلف لے لیا اٹھایا وہاں نہیں تھا خلف but who cares وہاں پہ کوئی legal point کوئی کتاب کی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئے لیکن lahore high court کے justice صاحب نے یہیں پہ اکتفا نہیں کیا honorable judge صاحب نے جو ہے اور میں بڑا مایوس ہوں honorable judge صاحب کی ان تمام decision making اور ان کی logic اور ان کی rationality سے تاریکی جب ان کے آپ دیکھتے ہیں ان کی جو فیصلے انہوں نے کی ہیں تو آپ کو دو چیزیں سمجھ آتی ہیں ایک تو یہ کہ عدالتیں کتنی کمزور ہیں اور establishment کا عدالتوں کے اوپر کتنا زیادہ دباؤ ہے یعنی establish محض ایک post office کے طور پر وہ کام کر رہی ہیں جو establishment چاہتی ہے کہ وہ فیصلے کریں وہ عدالتیں کرتی چلے جاتی ہیں عدالتوں کی اپنی independent application of mind کی ان decisions کی حد تک اور یہ بالکل fair ہے کہ decisions کی criticism جو ہے وہ دنیا کے ہر legal system میں آپ کو allowed ہے اور جو decision making کی گئی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس عدالتوں کے پاس کوئی capacity ہی نہیں ہے in the higher national interest اور public interest یعنی جس مقصد کے لیے ایک modern عدالت ہوتی ہے اس مقصد اور اس میار کے اوپر پاکستان کی high courts جو ہیں وہ بالکل بھی اس میار پہ پورا نہیں اترتی ہیں اور جو ان کو criticism ملنی چاہیے from the legal community bar associations وہ بھی ان کو نہیں مل رہی بہت اکہ دوکہ ایسے وقلہ ہیں جو انگلیش کے اخوارات میں ایک اچھی critique جو ہے وہ offer کرتے ہیں but by and large وقلہ ایک logical critique offer نہیں کر سکتے نعرے لوگ ضرور مار دیتے ہیں نعرے مارنے والے بڑے ہیں پاکستان کے اندر زنداباد مرداباد ہم نہیں مانتے ظلم کے عذابتے ہم نہیں مانتے لیکن جو logical critique ہے وہ کرنے والے لوگ ہیں بہت پھوڑے تو لاہور high court کے جو honorable justice صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مینارے پاکستان کے اوپر عمران خان اور تحریک انصاف نے جو sunday کو جلسہ کرنا تھا اس کو آپ نہ کریں یعنی ویڈنس کے دن وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جلسے کو نہ کریں لیکن بات ادھر ہی نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کچھ بہت ہی philosophy قسم کے وہاں پر comments پر فرمائے ہیں ان کی ارشادات یہ ہیں کہ ایک تو اس کا مشورہ کیا جائے چیف سیکرٹری کے ساتھ IGP کے ساتھ پنجاب کے اور ان سے صلح مشورہ کر کے آپ اس جلسے کو کریں اور پھر انہوں نے comment کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کو مخاطب کر کے اور تحریک انصاف کو کہ آپ سسٹم کے اندر آ جائیں بڑا افسوس ہوا بڑا افسوس ہوا یہ جد صاحب خود میرے خالے جنیوہ یا سوزر لینڈ میں رہتے ہیں لیکنی طور پر پاکستان میں نہیں رہتے یہ اس سسٹم کے اندر ایک political party کو آنے کے لیے کہہ رہے ہیں جس سسٹم میں یعنی جد صاحب کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ یہ وہ سسٹم ہے جس نے پاکستان کے پیدا ہونے والے countless million بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں سے روٹی کا نوالہ چھین لیا جس میں پاکستان کی شاید پچتر فیصد آبادی جو ہے اس کو proper caloric diet نہیں مل رہی جس میں پاکستان کے ستر پچتر فیصد آبادی کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے ایبن شہروں کے اندر جو پانی ملتا ہے وہ سیوچ کے ساتھ ملا بہتا ہے اس لیے کہ سارا سسٹم ڈسرپٹ ہو گیا اب ہے بڑے شہروں کے اندر سیوچ کی پائپیں پانی کی پائپیں ساتھ ساتھ ہیں اگر پانی مل جائے بہت بڑے حصے ایسے ہیں ایون اسلامباد کے بہت سے حصے ایسے ہیں جہاں حکومتوں کی capacity اور capability نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں ایون رچ areas میں F6 F7 F8 کے جو sectors مرگلہ روڈ کے ساتھ ہیں وہاں پانی نہیں آتا ہے اور سارے شہر نے نیچے باؤزر لگائے ہوئے ہیں ہر گھر کے اندر باؤزر لگا ہوئے ہیں جس کے وجہ سے water table نیچے ہو رہا ہے لیکن یہ وہ سسٹم ہے جس نے پاکستان کی کوئی exports build up نہیں کی جس کی exports out of control ہیں جو پاکستان کو energy provide نہیں کر پا رہا جس نے پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے جس میں پاکستان کے لوگوں کی کوئی عزت نفس اور self respect نہیں ہے جس میں عورت محفوظ نہیں ہے جس میں پچہ محفوظ نہیں ہے جس میں کہیں justice نہیں ہو رہا جہاں پولیس منمانی کرتی پھر رہی ہے مطلب تباہ مچائیے اس سسٹم کو جد صاحب کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ معزز جد صاحب اس سسٹم کو اتنا credible سمجھ رہے ہیں اتنا بڑا سسٹم سمجھ رہے ہیں ایسے لگ رہے کہ یہ کوئی state of California کا سسٹم ہے یا کوئی یہ apple کی company کے سسٹم کی بات ان کی ہو رہی ہے یا کوئی یہ ان کی ایمازون کی management سسٹم کی بات ہو رہی ہے جس سسٹم کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سسٹم کے اندر آ جائیں پھر یہیں بھی یہ ہو اور نہیں رکھے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس قسم کا جلسہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ کم از کم پندرہ دن کی تو کم از کم advance جو ہے اس کی notice جو ہے وہ ہونا چاہیے کتنے معصوم ہیں جد صاحب انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو شادی کی بھی تیاری اتنی جلدی نہیں ہوتی یقینا نہیں ہوتی شادی لیکن وہ شادی جو بہت لمبی تیاری کر کے ہوتی ہے اس کے اندر کوئی spirit اور کوئی بچتا نہیں ہے جذبہ بلکہ یہ ایک الگ لمبی کہانی ہے کہ شادی کس طرح سے ہوتی ہے لیکن بہت ہی معصومانہ childish comments فرمائے honorable judge صاحب نے elections جہاں بھول ہی گئے ہیں کہ اس صوبے کے اندر جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جج کے کرسی اور کرسی کے اوپر ادھر election ہونے تھے تیسے پرائل کو اور 90 دن کی تاریخ کو civil military bureaucracy جو ان کے سامنے کھڑی بھی ہے اور ان کی ان کے اوپر دوارو ڈال رہی ہے اس نے مختلف قسم کی سادشیں کر کے آئین پاکستان کے خلاف ان elections کو ہونے ہی نہیں دے رہے اور اس کے دن بھی پتہ نہیں پچاس رہ گئے ہیں یعنی چودہ یا تیرہ جنوری کو یہاں پر اسیمبلی تحلیل ہوئی تھی پنجاب کی جس کا راستہ روکنے کی بھی لاہور ہائی کورٹ سے کوشش کی گئی لیکن وہ اسیمبلی تحلیل ہو گئی اور اس اسیمبلی کے تحلیل ہونے کے نوے دن کے اندر اندر یہاں پر تقابات ہونے تھے اور اب بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور جج صاحب اپنی infinite wisdom کے اندر honorable جج صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں پندرہ پندرہ دن کے نوٹس ہونے چاہیے in other words جج صاحب صرف وہ کہہ رہے ہیں جو سیویل military bureaucracy ان کے موز سے کہہوانا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مدد کر رہے ہیں سیویل military bureaucracy کی پنجاب کے تاکہ یہاں پر election نہ ہو سکیں پہلے ہی پنجاب کے چیف سیکرٹری یہاں کی آئی جی پی پنجاب کے election کمیشنر اور چیف یہ سب لوگ چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ کہہ چکے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اس کا ایک اعلانیہ جاری کر چکے ہیں کہ جی سیکیورٹی نہیں ہے پیسے نہیں ہیں اور election جو ہیں وہ کروانے بڑے مشکل ہیں اور یوں سپریم کورٹ اور پاکستان نے جو اپنا ایک decision کیا تھا 28 فیبری کا اس کو یہ ساری سیویل military bureaucracy including now the high courts وہ ساری سیویل military bureaucracy تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا contempt کری رہی ہے اس کو ridicule کری رہی ہے اس کا مزاگ جو ہیں وہ بھی شامل ہوگی یہ تو حالات ہیں اس ملک کے جس کے درمیان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پانچ ہزار کی پولیس رینجرز پورے شہر کو عذاب میں پورے ملک کو پوری دنیا کے پاکستانیوں کو عذاب میں ڈالنے کے لیے جو operation کیا گیا تھا یہ اس لیے کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا کہ اسلام آباد کی ایک session court کے order کو یہ لوگ follow کر رہے دیں سپریم کورٹ کے order کی کوئی پرواہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے order کی دھدیاں اڑا دیں ہیں سپریم کورٹ کے order کے اوپر پس کر رہے ہیں لیکن session court کے order جو ہیں اس کی خاطر اسے کہتے ہیں انہوں نے پورے لاہور شہر کو خون میں نہا دیا وہاں کی revolutionary spirit کو نکال دیا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستانی diasporas کو حیجان میں ڈال دیا پاکستان کے درجنوں شہروں میں مظاہرے کرا دیئے ریاست کو ہلا دیا کیوں ماشاءاللہ rule of law کی خاطر کیونکہ session court میں order دیا ہوا تھا وہ order جو سینٹڑوں کے دادات میں وائلیٹ ہو رہا ہے اور interior minister رانہ ساناولہ کے اقلاب وہی order exist کرتا ہے ان کو تو کوئی پولیس نہیں بھیجری پولیس کیا کوئی لڑکی بھی نہیں جاری ان سے پوچھنے کے لیے کیا ہیں آپ آکے عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں تو یہ تو مطلب بڑی مایوسی ہوئی اچھا اب کرنے کی کیا ضرورت دیکھیں اس میں میں اس میں بلی نہیں کرتا جو لوگ گالیاں نکالنے لگ جاتے ہیں میں تو نام بھی لیے رام کا لیکن جو جت صاحبان کے اس قسم کے فضول orders فضول کومنٹس ہوتے ہیں اس پہ یہ آپ سب پاکستانی لوگوں کی ذمہ داری ہے بدقسمتی سے میڈیا اور اخبارات اس میں رول بالکل نہیں پریے کر رہے ہم انڈرسٹین کر سکتے ہیں کہ مجبور ہیں بیچارے وہ خود سب جو گیٹڈ ہیں ان کے اپنے حالات نوکری پیشہ قسم کے ہیں تو اس پہ جہاں آپ کو موقع ملتا ہے اس پہ تنخید کیجئے ان کی logic اور rationality کے جو defects ہیں rationality تو کوئی ہے ہی نہیں لیکن ان کی جو logical fallacies ہیں ان کو expose کیجئے election ہونا ہے election کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی وہ بات ہی ہو رہی ہے کہ پندرہ پندرہ دن کا notice دیں آپ اسے کہتے ہیں جلسہ کرنے کے لیے I am very sorry I am very disappointed by that logic جو ان کی exist کرتی اب میں ایک دو چیزیں اور بخت خاصی میں نے اس کی بات جو ہے کر لی ہے یہ جو سارا سسٹم ہے کہ آپ نے جو جو spirit ہے جو پاکستان کی لوگوں کی spirit ہے جس کو ہم نے لاہور کے اندر دیکھا جو خاری لاہور کے لوگ نہیں تھے اس میں خیبر پختونخا کے لوگ تھے آزاد کشمیر کی لوگ تھے بہت سے اور پاکستان کی علاقوں کے لوگ تھے وہ جو spirit unleash ہوئی ہے جس کا میں نے ایک ویڈیو image آپ کو دکھایا ہے اس spirit کو جس طرح سے tame کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس پر مجھے شیکسپیر کا 16 century کے آخر میں پندرہ سو نوے کا وہ theatrical performance نظر آتی ہے یاد آتا ہے جو لکھا تھا شیکسپیر نے play detaming of the shrew جس میں ایک character ہے جس کا نا میں نے بھی نکالا ہے پیٹریوشو پیٹریوشو جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے کیاثرینہ کے ساتھ اور کیاثرینہ سے وہ impressed ہی ہوتا ہے کہ کیاثرینہ کی spirit بڑی volatile ہوتی ہے بڑی وہ confident ہوتی ہے assertive ہوتی جب اس سے وہ شادی کر لیتا ہے تو اس کی باقی ساری struggle یہ ہوتی ہے کہ میں نے کس طرح سے کیاثرینہ کی جو spirit ہے اسے میں نے contain کرنا ہے اس کو subdue کرنا ہے اس کو میں نے ایک faithful obedient wife کے اندر convert کرنا ہے یہ پاکستان کی جو civil military bureaucracy ہے اس کی پوری کوشش یہ ہے اور یہ اندر آپ اس کا دیکھیں اس کے contradiction دیکھے رہے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ کیوں ترقی نہیں ہوتی یعنی پاکستان میں جو سب سے طاقتوی ہے یہ respected یہ امیر طبقہ ہے وہ پاکستان کی civil military bureaucracy ہے حالانکہ بیروکرسی دنیا میں کہیں پر بھی creative نہیں ہوتی بیروکرسی بنائی جاتی ہیں کسی vision کو implement کرنے کے لیے effect دینے کے لیے وہ vision آتا ہے from the entrepreneurial class political class intellectual class academic class business corporate class اس vision کو implement کرنے کے لیے bureaucracy exist کرتی ہیں پاکستان میں اس کو اس طرح سے present کیا گیا ہے کہ یہ جو بیروکرسی ہیں یہ پڑھی لکھی ہیں آگے لنگ سکول اپ ایک نومیس کے ڈگری لے کے یہ کیمبری سے اور انہوں نے کوئی vision دینا یہ کہاں سے vision دیں گے یہ نوکری پیشہ لوگ ہیں یہ تو derivative لوگ ہیں آپ اگر کسی بیروکرٹ کے derivative حالات دیکھنے ہیں تو جو پنجاب کے IGP ہیں یونیفارم پہنے کے کہنے میں وہ IGP ہیں ساڑھے تین چار لاکھ پولیس ان کے پاس ہے ان سے زیادہ ڈرپوک آدمی کون ہیں یہ جو ہیں ڈاکٹر عثمان تو ہر civil servant اور ہر بیروکرٹ civil military اس کی یہی صورت کے حال ہے military کے بھی بسیکلی سرکاری ملازم پیشہ لوگ ہیں یہ قیامت گزر گئی پاکستان کے لوگوں پہ قیامت گزر گئی افاج پاکستان کے اوپر افاج پاکستان کی جو ایک historic prestige تھی اس کو done to death کر دیا گیا ہے پچھلے ایک سال میں by the actions of few generals لیکن افاج پاکستان میں سے تو کوئی چون نہیں کر پایا وہاں پہ بیچارے عادل راجہ صاحب فرماتے رہتے ہیں روزی مجھے ہسی آ رہی تھے ان کے tweet دیکھ کے کہ خاموش مجاہد جو ہیں وہ انہوں نے اب یہ message دیا ہے خاموش مجاہد نے کچھ کرنا ہوتا بارہ مہینے میں تو خاموش مجاہدین کچھ کر لیتے ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کہ خاموش مجاہدین کا کوئی impact ہے یا ان میں کوئی اخلاقی جرت ہے یا وہ کچھ کر سکتے ہیں اگر ان میں کچھ ہوتا تو نظر آتا کچھ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا یہ جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہوا ہے لاہور کے اندر اس میں میں یہی نظر آیا ہے کہ خاموش مجاہد بیچارے اتنے ہی ڈرپوک ہیں جتنے کوئی اور لوگ جو ہیں بڈل کو ڈرپوک ہو سکتے ہیں سو یہاں پر خاصی لمبی ہوگی بات جو ریل ایشو ہے اس کو بھولا دیا گیا ہے ہم بھول جائیں گے ہر بات وہ ایلیکشن ہونے تھے یہاں پہ ایلیکشن کا سکیجول آ چکا ہوا تھا اس کے لیے ریلیز ہونی تھی اس کے لیے جلسے ہونے تھے اگر ہر جلسے کے لیے پانچ پانچ دست پاندر پاندر دن ڈی سی سے اجازت دی جائے گی تو ایلیکشن کیسے ہوں گے تو بیسکی پوری کوشش یہ کی جاری ہے کہ ایلیکشن جو ہے وہ نہیں کروانے ہیں لیٹس سی اور چند گھنٹے میں کیا صورتحال ڈیولپ کرتی ہے دن کے اختصام میں اور چند گھنٹے میں کیا جائے گھنٹے میں کیا